اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ایڈوانس میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور یہ ذلحجہ کی دس دن ہیں بہت اہم دن ہیں اس کو بالکل بھی ضائع مت کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر میں گزاریں میرے پیچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو جو اذکار بتایا تھے وہ ضرور کیا کریں اور سب سے پہلے یہ حدیث میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں جو کہ ذلحجہ کی دس دنوں کے بارے میں ہیں تو سب سے پہلے حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے افضل ایام کون سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذلحجہ کے دس دنوں میں کیے جانے والے نیک عمال کی نسبت کسی بھی دن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے یہ حدیث ابودعوت شریف سیلی ہوئی ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا بنے ہمیں دوسری حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور کرنے والے اور حج اور عمرہ حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے میمان ہیں اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے اب وہ اللہ سے جو سوال کریں گے اللہ انہیں عطا فرمائے گا یہ حدیث ابن ماجہ سے لی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے اور حج اور عمرہ کرنے والے جو ہیں اللہ کے میمان ہیں اللہ نے انہوں کو بلایا اور وہ آ گئے اب وہ اللہ سے جو بھی سوال کریں گے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک ان کو ضرور عطا فرمائیں گے اللہ پاک ہم سب کی دعا کو قبول مقبول فرمائیں اور یہ تیسری حدیث مسلم شریف سے ہیں کہ تو یہ حدیث مردوں کے لئے زیادہ وہ ہیں یعنی جو بھی قربانی کرتے ہیں ان کے لئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہوں تو وہ ذلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ بال مندوائے اور نہ ہی ناخن کاتے یہ مسلم شریف کی حدیث ہیں تو یہ اس میں یہ ہے کہ جو ابھی تو چاند نظر آ گیا ہے خیر سے ذلحجہ کا تو جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ذلحجہ کا یعنی کہ جو چاند نظر ابھی آ گئے تو ابھی وہ نہ بال مندوائے اور نہ ہی ناخن کاتے جب تک کہ ذلحجہ کا مطلب عید نہ گزریں یعنی کہ قربانی نہ کریں جب تک اور ابھی اگلی جو یہ آپ لوگ کو ابھی اگلی ویڈیو جو نظر آ رہی ہے اس میں 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 نے آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہوا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کی ویڈیو ہے اور آپ لوگ بھی درود شریف پڑھیں روزہ مبارک سامنے ہیں بلکل آپ کے اور اللہ پاک آپ سب کو نصیب فرمائیں میرا بہت دل کرتا ہے میں جب بھی جاتی ہوں میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور اس سے آگے بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے بھی جو آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ساری بوٹ ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آل بیت ہے اور صاحب کرام جو تے وہ آپس میں دوست ہیں تو ان کی یعنی کیاب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں اور عزت عبا کرسدیک رضی اللہ عنہ کی اولاد جو ہے اور عزت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اولادیں اور عزت عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ کی اولادیں اور عزت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی اولادیں یعنی کہ بورڈز کے اوپر لکھا ہوا ہے سب کچھینی معلومات لکھے ہوا ہیں لکھے ہوا ہیں سارے معلومات تو میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ ضرور دیکھیں اور بہت زیادہ معلومات ہیں اس میں کہ آپ سلام کی اولادیں کون کون سی ہیں اور آپ سلام کی اولادوں میں کون کون سی یعنی کہ نام جو ہے نیچے لکھے ہوا ہے کہ آپ سلام کی کتنی یعنی کہ بیٹھیا اور بیٹھے اور سب کچھ یعنی کہ لکھا ہوا ہیں یہاں پہ آرے بہت کے بارے میں صاحب کرام رضی اللہ عنہ مجمین کے بارے میں لکھا ہوا ہے آپ لوگ ضرور دیکھیں اور معلوماتی ویڈیو ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اور میں نے اس وجہ سے بنائی کہ آپ لوگ دیکھو اور انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ بھی ہے آجائے گی انشاءاللہ کیونکہ میں نے سلو بنائی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی ہلتی ہوئی ہو تو میں معذر چاہتی ہوں اس کے لئے لیکن میں نے پری پوری کوشش کی ہے کہ میں ہر ایک بوٹ کو صاف صاف دیکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سلام کے جو اولاد ہے وہ القاسم زینب عبداللہ رقیہ امی کلثوم فاطمہ ابراہیم پھر عزت بکرزی رضی اللہ عنہو کی اولادوں اولادوں میں کون کون سے ہے جسا اب لکھا ہوا ہے اور یہ عزت بکرزی رضی اللہ عنہو کی اولاد میں امی کلثوم اسمہ عائشہ اور عبد الرحمن عبد الرحمن اور محمد یہ سب ہیں رضی اللہ عنہو مجمعین اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو کی جو اولادے ہیں وہ افسہ آسم روکیہ رضی اللہ عنہو مجمعین پھر عزت عثمان بن افان رضی اللہ عنہو کی چند اولادے جو ہے امر ابان عمر رضی اللہ عنہو مجمعین اور پھر عزت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہو کی جو چند اولادے ہیں عباس عمر اکبر اور فاطمہ ابکر اور باقی اسمان، رملا، امی کلسوم، امی حسن، محمد بن یہ بیچ میں دو نام میں نے نہیں پڑھیں ایک نام میں نہیں پڑھو ایک آخر میں یہ مجھے صحیح طرح سے نظر نہیں آرہے ہیں سوری لیکن آپ لوگ پڑھ سکتے ہو نیکسٹ بھی آرہے ہیں مجھ سے مس ہو گیا تو آپ لوگ پڑھ لیں اسمان الاکبر ہے رملا ہے اور امی کلسوم ہے امی الحسن ہے اور یہ مجھ سے مس ہو رہے ہیں سوری میں مذہب چاہتی ہوں ہاں محمد بن الحنفیہ ہے محمد بن الحنفیہ تو یہ ہے آل بیت اور اصحاب کرام رضی اللہ علیہ وآلہ 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 و؛ سارے بورڈز لگے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ وہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں علم شریف کے پاس یعنی کہ چتیس نمبر گیٹ کے ساتھ ہیں چتیس سینتیس نمبر گیٹ کے ساتھ جو باقی قبرستان کے ساتھ ہی یہ بورڈز رکھے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اس کی ویڈیو بھی بہت معلوماتی ویڈیو ہے تو اس وجہ سے اور باقی جو قبرستان کی جو شرح ایک آمات اور شرح طریقہ ہے کہ کس کے لیے جانا صحیح ہے کس کے لیے نہیں تو وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اور جب جا اگر کوئی جائے مردوں میں سے ان کے لیے جو بھی مسلمان تو وہاں پہ قبروں کے لیے اسلامتی کی جو دعا ہے وہ بھی یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ بہت معلوماتی ویڈیو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کروں اور باقی جو قبرستان کی غیر شریف زیارت ہے اور جو کرنا چاہیے جو نہیں کرنا چاہیے سب لکھا ہوا ہے اس میں اللہ پاک ہم سب کو بیدات سے بچائے اور اللہ پاک ہم سب کو انیک عامل کرنے والا بنائے اللہ پاک ہم سب کو جائے فردوس میں اللہ مقام نصیبتہ فرمائے اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے ہم سب کو ادایت دے اللہ پاک امین سو مامین اللہ پاک ہم سب کو تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں ملماد مل گئی ہوگی اور امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند بھی آئی ہوگی یہ میری معنوماتی ویڈیو اور یہ پھر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تھے ہمیں جانا تھا پہلے ہمیں تو پھر یہاں سے ہم لوگ چلے گئے یعنی کہ پہلے تو حرم میں ہی تھے اور اس کے بعد پھر ہمیں جانا تھا گھر بھی جانا تھا تو بچے بھی زید کر رہتے دیر ہو گئی تھی ہمیں اور میں ایک سار شام میں ہی زیادہ جاتی ہوں کیونکہ گرمی آم پہ زیادہ ہے اور بچوں کے لئے بچے بہت زیادہ زیادہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے بلکل بھی مجھ سے نہیں پھر سنبھالی جاتے بہت زیادہ زیادہ کرتے ہیں دونوں ہمیں دونوں بیٹیاں بہت زیادہ کرتی ہیں تو آپ لوگ بھی حرام سے زیارت کریں اور آپ سلام کی روزہ مبارک کا اور یہ زلحجہ کی جو دس دن ہیں یہ ضرور اس میں اگر ہو سکے تو زلحجہ کی جو دس روزے ہیں یہ بھی ضرور رکھیں بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی اور جو بھی نفلی بادات ہے یعنی کہ نفلے ہیں نفلی بھی پڑھا کریں اور اسکار بھی کریں جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے جو اسکار میں نے بتایا ہے وہ ضرور کریں اور یہ اسکار ضرور کیا کریں یہ بہت زیادہ پڑھا کریں بہت زیادہ فضیرت ہے اس کی اور میرا فرض ہے اور ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جو بھی پتا چلے وہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں اور تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے والا بنائیں اور اللہ پاک ہم سب کو ان عذکار پر عمل کرنے والا بنائیں اور اللہ پاک ہم سب کو یہ عذکار کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائیں امین سمامین موسیقی 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 موسیقا 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 چھٹنی ہے ساتھ میں چپس ہے اور یہ جو چکن پڑھا ہوا ہے اس کو یہاں پہ فارم بولتے ہیں تو اس کے ساتھ چاول بھی آتے ہیں لیکن میں نے اس دفعہ چاول نہیں مانگوائے کیونکہ وہ بہت زیادہ سادہ ہے مجھے سادہ ہر بار اچھی نہیں لگتے اس وجہ سے اس دفعہ میں نے خود ہی گھر میں ہی سپیگٹی ریس بنا لیے اور بہت مزے کے بنے اور بہت مزایا تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمیر سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسے لگی اور دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی اچھی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ شکران